اسلام علیکم ڈیلرنرز ہاوییوال ہاوپ یا ڈوینگ ویل 575 اپیئر ہوئے تھے اگزیمز میں اور اس میں سے 154 پاس ہوئے ہیں اور 421 فیل ہوئے ہیں پاسنگ ریشو بہت کم ہے لیکن اس سے پہلے آرٹس والوں کا بھی ایسی ہی تھا کبھی بن 25-26% ہی تھا تو سائنس والوں کا بھی یہ ہی ہے اور ایڈیس پارٹ 2 کا ریزلٹ آلریڈی آ چکا تھا 1st اپریل کو اور یہ ایڈیس پارٹ 1 کا ریزلٹ ہے اب آگے انشاءاللہ کومرس والوں کا ریزلٹ آئے گا اور وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ امید ہے باقی جن کا نمبر اس میں شو ہو رہا ہے جن کا رول نمبر شو ہو رہا ان کو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کا پیپر کلیر ہے آپ کی مارکشیٹ 15 سے 20 دن بعد آپ کو مل جائے گی اور جن کا نمبر اس میں شو نہیں ہو رہا ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مارکشیٹ کا ویٹ کیجئے 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں مارکشیٹ کو آنے میں تو مارکشیٹ کا ویٹ کیجئے اس کے بعد ہی کچھ کلیر ہوگا کہ آپ کے کتنے ویپر رکے ہیں یا کس میں کیا مسئلہ ہے تو جب مارکشیٹ آئے گی اس کے بعد پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں لائک اگر سکروٹنی وغیرہ کروانی ہے تو وہ بھی مارکشیٹ آنے کے بعد ہی ہو سکے گی تو مارکشیٹ کا ویٹ کیجئے اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کو سکروٹنی کروانی چاہیے تو سکروٹنی کے حوالے سے مجھے ایک ویڈیو موجود ہے جو میں نے آرٹس والوں کے ریزلٹ کے بعد بنائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا پروسس ہے کہ سکروٹنی کس طرح سے کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ویسے تو سکروٹنی کا مطلب ری چیکنگ نہیں ہوتا ری کاؤنٹنگ ہوتا ہے جس آپ کے نمبر کیلکولیٹ ہوتے ہیں دوبارہ سے کہ آیا کیلکولیٹنگ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا مسپرنٹنگ تو نہیں ہوئی تو اگر آپ کروانا چاہیں تو اس کی فیس جس 500 روپیز ہے کروا سکتے ہیں سکروٹنی وہ بھی مارکشیٹ آنے کے بعد ہی ہو سکے گی اور اگر اس میں کوئی فرق نہ پڑے تو ظاہر ہے آپ کو پھر پارٹ ٹو کے ساتھ اپنا پیپر دینا ہوگا جو پارٹ ٹو کا رکا ہے ابھی پارٹ ٹو کے جب اگزیمنیشن فارم آئیں گے آپ کے مارکشیٹ آنے کے بعد آئیں گے انشاءاللہ اگزیمنیشن فارم تو پھر آپ کو پارٹ ٹو کا پیپر بھی اسی میں اگزیمنیشن فارم آپ کو فل کرنا ہوگا اور پارٹ ٹو کے ساتھ پارٹ ٹو کا پیپر بھی دینا ہوگا باقی اور کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو نیچے کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو اسی وقت جواب دے دوں گی اور کوئی مسئلہ ہو تو واتس اپ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں میرا واتس اپ جوائن کر لیجئے واتس اپ چینل جوائن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر انفرمیشن وقت پہ مل سکے پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ